اسلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کون صاحب کہاں سے میں فیصلہ بات سے اندر پر بات کروں جناب فرمائیں کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں جی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ الحمدللہ فرمائیں کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں اچھے سجی یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس یہ ہے نا فیصلہ بات کے اندر ہی زمین ہے ہماری تو وہ کیسی باری کے لئے اچھی ہے جی ٹھیک ہے تو میں وہاں پہ نا ساکوان کی جو انہا آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اس کے مطلب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کون سے موسمیں آپ اس کو لگائیں اس کو اگر زمین آپ اس کی پہلے زمین کی تیاری اچھی کر لیں اور پیٹس وغیرہ ابھی ان کو کھوڑ کے اس کے اندر بھل وغیرہ ڈالیں بھل اور خاد اچھی گلی سڑی گوبر کی خاد ڈالیں کیونکہ یہ اس پہ اٹیک آ جاتا ہے اس کا دیمک کا تو دیمک سے بھی بچنا ہوتا ہے تو اس لیے آپ ان کے پٹس کھوڑا لیں تین بھائی تین فٹ کے چھیک ہے تین بھائی تین تین فٹ چھوڑا اور تین فٹ گہرہ گہرہ اور اسی طرح آپ اگر زمین کتنے اکڑ ہے یہ میرے پاس تو ایک جو بڑھا ہے نا دو اکناہ لگ دیکھا میں بڑھا ہوں چھیکناہ لگ دیکھا ٹھیک ہے دو ایک کلہ ایک اکڑ ہے ایک اکڑ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر تو زیادہ پودے لگانے ہیں تو آٹھ بائی دس فٹ کے فاصلے پہ آپ اس طرح پلان کر لیں اگر آٹھ بائی دس پہ کھدو آ لیں تو وہ پانچ سو پچاس پودے آپ کے لگ جائیں گے ایک اکڑ میں ٹھیک ہے اچھا جسا جی اگر میں دو کنال میں لگاؤں وہ چل دے گا تیرے گا بلکہ بلکہ زیادہ بہتر ہے دو کنال میں پہلے لگائیں پھر اس کے بعد جو ہی وہ چل جائیں گے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا تو پھر آپ اس کو آگے بڑھائیں دوسرے والے جگہ چھے کنال جو ہے اس میں بھی لگا دیں ٹھیک ہے نا دو کنال میں صدی کتنے لگا دیں دو کنال میں آٹھ سے آٹھ فٹ کا فاصلہ رکھے لگا دیں آٹھ بائی دس کا رکھ لیں یا دس بائی دس فٹ کے فاصلے پہ رکھ لیں اس کے حساب سے اس پر کنال لگا دیں اسے حساب سے آپ دیکھ لیں گے نا جو ہے آپ کو اگر دس بائی دس ہے تو دیکھو نا چار سو پچاس دس بائی دس میں چار سو پچاس پودے لگتے ہیں ایک اکڑ میں اور اگر آپ نے آٹھ بائی دس پہ لگانا ہے ساگوان تو آپ کے لگ جائیں گے پانچ سو پچاس پودے ایک اکڑ میں آپ اس حساب سے کلکولیٹ کر لیں کتنے آپ کے لگیں گے اور کانٹیکٹ نمبر تو میں نے دیا ہوئے نا رانہ توصیف کا تو رانہ توصیف سے بات کر لیں ان کو ہائیبریڈ سیڈ وہاں سے منگوا لیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ جو آپ نے شالیمان رسلی کا بتایا ہے نا نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں خدا کے لیے وہ پرانا ہے ہن اس کے میں نے کال کیا تھا نا اس کو آپ میں نمبر دیا ہو جا اس کا یار وہ مجھے دیکھنا پڑے میری جان مجھے دیکھنا پڑے گا وہ جو شالیمار والا جو میں نے دیا ہوئے یا دوسرا دیا ہوئے وہ اس کو اگنور کریں میں نے آپ کو ایک نمبر نیا دیا ہوئے وہ آپ نوٹ کر لیں لکھوارے ہیں سجد کر رہا ہے وہ لکھ لیں نہیں میری جان کیوں نہیں ہے آپ وٹس ایپ نمبر لینا چاہیں گے یا دوسرا 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 بھی فون کر لیں چونکہ میرا بھی یو فون ہے ان کا بھی یو فون بھی مجھے آسان ہے ابھی 0333 619 619 5522 5522 نام کیا ان کا نام ہے رانہ توصیف رانہ توصیف اور ایک اور نمبر بھی لکھ لیں یہ پتہ نہیں کون سی جائز کا ہے نہ جائز کا ہے 0300 0300 491 491 338 0300 0300 491 338 واتس اپ بھی ان کا لے لیں 0313 0343 617 0831 0831 یہ اسلام آباد بیریئر ٹاؤن میں ہے جی ان کے پاس ہائیبریڈ پودے ہیں ان کے پاس ہائیبریڈ پودے بھی ہیں اور یہ ایک پودے کی قیمت مجھے بتا رہے تھے کہ 500 روپے ایک پودے گیا ہے اور ڈیلیوری ان کی فری ہے اگر فیصلہ آباد میں کوئی لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ڈیلیوری ہماری فری ہے اور آپ 500 روپے پر پلانٹ ہم اس کے چارج کریں ہائیبریڈ اور ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ہائیبریڈ ہی یہ آپ کو دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اعتبار کیا جاتا ہے اتنی ایسی ہاں جی وہ چیز لے رہا تھا کہ اگر فرد کریں کوئی غلط دے تو اس کے نشاندے ہی ہو جائے کہ آئیے وہ چیز نہیں میری جان جس بندے نے اگر اتنی دیر سے وہ کہہ رہے کہ میں پائنئر ہوں اور کل مجھے ایک کال آئی تھی وہ میں نے اپلوڈ کی یہ ہے اس کی ننکانہ صاحب کی لیکن بندے لاہور سے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈاگ صاحب کوئی یہ رانہ توصیف سے تو ایک بندے نے نو سال پہلے بھی لیا تھا اور اس کے اتنا پرابل ہیں اس میں ایک کورے کا انہوں نے کہا تھا کہ کورے کا ایج میں کورا اس کو اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ دیمک کا دکس تو میں نے دونوں کا کنٹرول بتایا تھا اور یہ میری جان آپ خود ہی ان سے کانٹیکٹ کر لیں اور میرے میرے پہ بلکل میرا کام ہے میری ارس سن لیں میرا کام ہے آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا اور آپ کو فسیلیٹیٹ کرنا نہ میں نے پیسہ کمانا نہ میں پیسہ لینا میں حرام سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اگر اس مجھے جو بتایا ہے اللہ تعالی تجھ بہتر جانتے ہیں جو انہوں نے بتایا جو انہوں نے کانٹیکٹ نمبر دی ہیں وہ میں نے آپ کو کنوے کر دی ہیں اگر آپ کا دل مانے تو اس سے لے لیں اگر نہیں آیا تو خود بیج منگوا کے خود بنائیں خود اگر کریں اچھا دوسرا صدی یہ کر دیں کہ اب ہمارے پاس یہ مہی چرس تار ہونے والا ہے تو اب یہ نیا نیا کوئس ہے ایک سیکنڈ روڑ کریں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کال جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کال شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ